اچھا ماشاءاللہ میرے بھئی آج آپ کو جانور کافی زیادہ نظر آ رہے ہوں گے اور آج جانور زیادہ کس طرح آ گیا ہے ماں آج آپ کو بتاتا ہوں اب بھی آپ کو بتا ہے کس طرح چارہ وغیرہ ختم ہو گیا ہے اور لوگوں کو پاس اب چارہ نہیں رہ گیا اس لیے وہ جانور سیل کرنے لگے ہیں کیونکہ اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے پاس اب چارہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے کیونکہ جانتر تھا اور جانتر آپ کو پتہ ہے نہیں مل رہا اور آگے آپ کو پتہ ہے برسین لوسن آگے پھر ملے گا آپ مکی بگر آئے مکی دا آپ کو پتہ ہے ان کے لئے چھوٹے جانور کے لئے کتری بھی کھا سکتے ہیں لیکن وہ تو بڑے جانور کے لئے ہوتی ہے اچھا دیکھیں آگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ابھی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے ان کے پاس چارہ نہیں ہے آپ کو ابھی ریٹ انشاءاللہ مناسب دیں گے جامر زیادہ ہے جامر کم نہیں ہے الحمدللہ جیتے کہیں آپ سامنے ہیں کافی زیادہ جامر ہوئے نسلی بچے آج آئے ہوئے ہیں اور ویڈیو مکمل دیکھیں آج گاؤں کے لوگ بھی زیادہ جامر لے کے ہیں کیونکہ میرے بھئی جب ان کے پاس اور رکھنے کی جگہ نہ ہو خراغ نہ ہو نہ پھر یہ فوراں سیلی کر لیتے ہیں جو ریٹ ہوتے ہیں وہ بول کو مناسب دے دیتے ہیں آج ساری بات آپ کو نا یوسف بھائی آج آپ کو منڈی کی آج آپ کو بتائے گا معلومات پوری ملے گی ریٹ بغیرہ آپ نے لینے ہوگے آج ریٹ کیا نکل کرنے لگے ہیں دیرہ غادی خان کی منڈی کے آج بودھ کا دین ہے دیرہ غادی خان کی منڈی لگی ہوئی ہے دیرہ غادی خان کی منڈی کی ساری روٹین میں آپ کو معلومات آپ کو بتاؤں گا میرے بھی ریٹ میں اپنے موں سے نہیں بتاؤں گا ریٹ میں مالک سے خود پوچھوں گا جو وہ ریٹ کہیں گے نا ان کے مطابق آپ کو بتاؤں گا بہت لوگ ایسے ہیں میرے بھی جو آپ کو ریٹ آپ کو مہنگا لے کے دیتے ہیں کیونکہ وہ وپاریوں سے لے کے دیتے ہیں میں اپنے دوستوں گدارش کرتا ہوں میرے بھی وپاریوں سے جانوار کبھی نہ خریدنا کیوں اپنے شہر سے بھی توڑا ہے مہنگا ملتا ہے آپ اس سے رافتہ کریں جو یہ پراپر کام کر رہا ہے جو بزنس کر رہا ہے جو اس کو پتہ چلتا ہے نا آپ اسی سے رافتہ کریں کیوں میرے بھائی دیکھیں میں کام کر رہا ہوں میں لے کے دیتا ہوں گاؤں کو لوگوزے لینا دینا نصیب کے باتے چھوڑ دیں میرے پاس نہ آئیں وہ آپ کے مردی ہے لیکن گاؤں کی لوگوزے کیا ہوگا جانوار مناسب اور سستہ ملے گا پھر کہتا ساری بات آپ کو بائی کمرے جانوار بھی دیکھاتا ہوں ریٹ کام فرم کرنا مجھے بھی کمنٹ کرنا ہوگا اچھا میرے دوست سب سے پرائے جانوار آپ نسل کی پہچان flavours آپ نا انکڑا دیکھیں میرے بھی یہ چیز ہوتی ہے میرے بھی اگر آپ ایک اچھی نصف کے جامور لینا چاہتے ہیں آپ نے ایسی چیزیں لکھیں ایسی چیزیں میں بہت فائدہ تھا کیونکہ یہ ڈبل اڈی کا جامور ہے ڈی شیپ کا جامور ہے ماشاءاللہ اور غلابی اور پنگ کا آرہا ہے ماشاءاللہ چھوٹا ہے بچہ ہے ماشاءاللہ دو ادار پچیسی قربانی کے لئے اچھا ہی آپ اس جامور کے لئے تیار کر رکھتے ہیں اور ٹھانگے وغیرہ بھی دیکھ لیں اب بھائی سے معلومات لیتے ہیں اور ان کی عمر کیا ہے اور کیا ڈیمان کر رہا ہے دوسری طرف سے میں آپ کو جامور کیا اور دوسری طرف سے یہ اللہ کھا رہا ہے ایک طرف سے ککہ اور دوسری طرف سے ماشاءاللہ جامور اللہ کھا بھائی سے عمر لیتے ہیں پوچھتے عمر کیا ہے اور جامور لیتے ہیں کیا ڈیمان کر رہا ہے کیا ڈیمان کر رہا ہے بچان کمہ کال پہ ہے اچھا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں اچھا کیا ڈیمانڈ کہا رہے ہیں امر کیا بتا رہے ہیں سچا چار مینے سچا چار مینے امر بتا رہے ہیں اور جو ڈیمانڈ ہے نا وہ بھائی کہتا ہے میں یوسف ہے آپ کو بتا دی تو آپ کال پر ڈیمانڈ ان کی بتانا ہوگا اچھا اس سے ہٹ کاب یہ بھی جانورا بھی ہیں دیکھیں میرے بھی دیکھیں بھائی جان بات چھوٹے اور بڑے کی نہیں ہوتی بات تک نسل کوالڈی کی ہوتی ہے شاید اس کا ریڈ روگرہ لگے ہو کر اس لیے توڑا بھائی ریڈ نہیں بتا رہا لیکن نسل کے مطابق ان کے ریڈ چھوٹے بڑے کی بات نہیں تھی اگر لاٹے نہیں ہے لاٹے کے حساب سے آپ کو جانورا جو نا وہ بھائی کا ملتا ہے کہ قربانی کا آپ نے سیزن لگانا ہے تو کیا ڈیمانڈ کریں گی دینے کتنے کا ہے پچاس ہزار کا عمر کیا ہے چھے مین کے عمر بتا رہے ہیں پچاس دیمانڈ کر رہے ہیں یہ توڑا زیادہ 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 تمہیں فیدہ ملے گا کیونکہ میرا فیدہ یہ ہوتا ہے میں کیونکہ گاؤں کے لوگوں سے خلیداری کرانے کے مقصد یہ ہے اور ریٹ آپ کو وارکہ مل سکتا ہے بھائی کے پاس یہ تین جوہر ماشاءاللہ کھڑ ہوئے تینوں کے ڈیمان لیتے ہیں اور تینوں کے کیا ڈیمانڈ اور کیا عمر بتاتا ہے کیا ڈیمانڈ کرنا بھائی جان دینے کتنے ہیں یہ پچپن پچپن ہزار آپ پا رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے بپاری ہے اچھا ان کے عمر کتنے ہیں چھے دو ساڑھے چھے مینے ہیں پچپن ہزار کر رہے ہیں بپاری ہے نا بپاری سے آپ کو بتا ہے میرے بھی میں نے اتنی بار بولا ریٹ اور تیز اور اوپر ملتے ہیں کیونکہ بپاری طرح ڈیمانڈ زیادہ بتاتا ہے اس سے ہٹ کے بغیدہ آپ کے سامنے اور بھی لاتیں یہاں پر محجود ہیں لاتیں کے حساب سے بھی میرے بھی آپ نے جامر دیکھنے ہوگی نسل کے سامنے سے ابھی آپ نے دیکھنے کیونکہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ایک بزنس کرنا ہے نا آپ وہ بھلا جامر خریدیں جو غریب بھی خرید سکے امیر بھی خریدیں آپ کہیں گے یار ہمیں فول ہیوی جامر دورت ہے ڈی شیف کی اندر ہونے چاہیے اور توتا فیس اور ٹبال اڈی کا فلانی فلانی ہائیڈ لینٹ ان کی زیادہ دیکھیں یار ہر بند کے خواہش یہ ہوتی ہے لیکن وہ جامر وہی خریدتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو وہی جامر خریدتا ہے اگر کربار کرنا ہے کربار کرنا ہے تو یہ نارمال چیز ہونی چاہیے کیونکہ ہر بندگی رینج ہونی چاہیے جو بھی آپ کے پاس کشٹو مارا ہے آپ کے پاس وہ جامر آسانی سے خرید سکے اور یہ لات آپ کے سامنے کھڑی ہے ان کے لات کے جمال لیتے ہیں اور ان کے کیا قیمت کرتے ہیں اور عمر کیا بتاتے ہیں میرے بھی بھائی سے پوچھتے ہیں اور کیا معلومات دیتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی جان دینے کتنے گئے ہیں مانگنے کو چھوڑ دیں فینال بات کریں یوسف بھئی ہے فینال ریٹ ہے پچیس ہزار کے حساب سے عمر کہیں گے چار مینے عمر ہے اور پچیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بھائی مزید بھی انشاءاللہ یہ کمی بے شکار لے گا اور یہ بھائی بھی اور یہ بھائی بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بھی بھائی کہتا ہے یہ بھی جانور علم دلہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی پھائی Irrhi Irrhiq ان کی کیا ڈیمانڈ ہے یار ان کی ہر ہے فینال ہے ایک ڈیمانڈ بتا رہے ہیں ان کی بھی وہ ڈیمانڈ ہے جو آپ نے جو سے بھائی سنی ہے آپ کے سامنے اور بھی جانور ماشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے چھوٹے بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں آپ نے جس طرح کے بھی جانور لیں آپ کو اسی طرح کا انشاءاللہ آپ کو جانور ملے گا یا چھوٹے بچے بھی مارے بھئی ماں کو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہی جاور ہوتا ہے میرے بھئی آپ اگر ہزاروں میں لیتے ہیں آپ ان کو ہزاروں میں لے کے نا آپ انشاءاللہ میرے بھی لاکھوں میں سیل کرتے ہیں لاکھوں میں ایسا سیل نہیں ہوں گے ان کے اوپر محنت اور خدمت کرنی پڑ گی تب بھی آپ کو اور یہ لاکھوں کا جاور سیل کرنا ہوگا بگر ایسا میرے بھئی آپ کہیں گے ہم چھوڑ دیں ادھر ایسا نہیں ہوتا محنت کرنی ہوتا ہے نسل کی پہچان کریں آپ ان کے خصورتی دیکھیں آپ ان کے نکوڑے دیکھ رہے ہیں گلائی میں یہ جتنا بڑے ہوں گے ان کے نکوڑے اتنا گلائی میں ہوں گے ان کے اتنا خصورتی اور بڑے گی آپ دیکھیں تین بچے اور ایک جیسے اور ایک نسل کے اندر کھڑ ہوئے ہیں تینوں کی اور ان کے ڈیمان لیتے ہیں تینوں کی کیا ڈیمان کرتے ہیں اور عمر کیا بتاتے ہیں اور تین یہ ہو گیا بقیدہ ہاتھ کے یہ بھی پانچ جانور ماشاءاللہ آپ نکولا آپ ان کا فیس میرے بھی چیک کرنا ہے ان کے چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں ہوتی ان کے بات ہوتی ہے نسل کے اوپر جانور جتنا زیادہ کوالٹی کا ہوگا اتنا اس کا رات زیادہ کیونکہ اس کی اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ بھی لاکھا جانور الحمدلہ اور یہ بھی دیکھیں چار تین جانور اور ایک مہندی بڑا چار اور یہ پانچ جانور آپ یہ بھی جانور دیکھیں ماشاءاللہ چار کے پانچ جانور یہ لاکھے میں الحمدلہ آ رہے ہیں اور ان کے عمر اور ڈیمانڈ لیتے ہیں وہ کیا ڈبل اڈی کے اندر ہیں سنگل اڈی کے اندر ہیں سارے کو بات مالک سے پوچھیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں جو جانور دیکھا رہے ہیں آپ یہ کتنی عمر گئے ہیں یہ ایک بچہ جو نہ یہ دو مہند ہے یہ والا دو مہنے کا جو مہندی والا ہے بقیدہ اس سے ہٹ کے یہ ماشاءاللہ چار دانے جوانا یہ تین تین مہینے کی ہیں تین تین مہینے کی ہیں یہ چیک کریں میں آپ کو کلی دکھاؤں دیتا ہوں آپ قریب سے دیکھیں یہ ہیڈ لیند دیکھیں پچھو کی اور یہ چوڑی ہٹی دیکھیں ٹھیک ہوگے ماشاءاللہ ڈبل اڈی میں آئے اور ان کا سر دیکھیں چوڑی میں کتنا آر ہے جس کا شیر کا سر ایسا ہی ہے اور اون جے سی جڑکن ماشاءاللہ ایسا ہی ہے اور ٹانگیں دیکھائیں ٹانگوں میں جانور بڑے نظر ہونے چاہیے یہ جانور ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے اوریجنال چیز ماشاءاللہ میں کوئی بھی شک نہیں ہے جانور اچھے کڑ ہوئے یہ جانور آپ کو پسند ہے آپ یوسف بھی سے کارگو بھی لے سکتے ہیں اگر آپ دوست آنا چاہتے ہیں خود بھی آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ ڈیمان لیتے ہیں اور ان کے کیا ڈیمان کریں گے یہ یوسف میں مختصر ڈیمان ہے ان کے بتا دو دینے کتنے کا مانگنے کو چھوڑ دو آپ فینل بتاو میرے میری خاطر دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ آپ انشاءاللہ مزید بھی انشاءاللہ میں ان سے زبردست نہیں کروا گئے پھر بھی انشاءاللہ کمی پیش کروا ہوں گے کیونکہ انشاءاللہ کر رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ہوتا یہ بھی چھوٹا بچہ یہ بھی دیکھیں اور یہ بھی جانور آپ یہ دیکھیں میرے پیچے دو یہ بھی جانور آپ کو یہ دیکھار ہو آپ ان کی بھی خوصورتی آپ ان کا بھی حسن میرے بھی آپ نے چیک کرنا ہوگا بگدہ دیکھیں میرے بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو گاؤں کے لوگ کے بھی ریچ آپ کو چیک کرواتا ہوں اور وپاریوں کے بھی ریچ آپ کو چیک کرواتا ہوں جو دبا جا ترپل ریچ بتاتے ہیں وہ وپاری سے ملیں جو مناسر ریچ بتاتا ہے وہ گاؤں کے لوگ ہی سمجھ لیں کیونکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہاں پہ ویڈیو مجھ سے کہتے ہیں یوسفی ہم آپ سے ویڈیو نہیں بنوانا دیتے ہیں کیوں وہ وپاری ہوتے ہیں وپاری سے آپ کو بولا ہے کتنے بار جانور مہنگا ملتا ہے وپاریوں سے کہاں کسی جگہ سے بھی خلیداری نہیں کرنا دیکھیں آپ یہ دو جانور بھی دیکھیں آپ ان کے حسن آپ خوصورتی آپ ان کا بھی دیکھیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں دینے کتنے دینے والی بات کرو پچانویں ہزار دے پچانویں ہزار دے مطلب ہے آپ کے سامنے بیتالی ہزار پانچ سو کا ایک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ پاری ہیں آپ کے اپنے ہیں پپاری ہونا عمر کہیں گے ساچہ تین تین مہینے عمر ہے اور پپاری ہیں آپ کے سامنے بیتالی ہزار پانچ سو ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھیں اگر کسی کو سمجھاتا ہے وہ خرید لگ میرے سمجھ نہیں آتا اچھا یہ نارمل بھی آپ یہ جامر دیکھیں آپ ان کے بھی نکوڑا تو سیدھ ہے ان کے لوگ میں چیک کروانے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے دینے کتنے گا ہے باوی ہزار کا یہ جامر ملے گا باوی ہزار کا اور کبھی پچھ اور بھی ہے اچھا اسے ہٹکے یہ بھی آپ دیکھیں وائک کے جامر اچھا جامر آپ کو یہ دکھا رہو یہ بھی آپ دیکھنا یہ فیمیل جامل ہے یہ بھائی سے پوچھتے ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اگر یہ بھی جامر آپ کو چاہیے میرے بھی یہ بھی جامر آپ کو آسانی سے مل جائے گا کیا ڈیمانڈ ہیں گی فیمیلے میلے 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 اور پینتی سدار مالک مو سے ڈیمانڈ بتا رہے ہیں دینے کتنے گا یار فینل عمر کہیں گی دو مین کا جامر اٹھائی سدار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر یہ جامر لینا تو مزید بھی انشاءاللہ یہ کمی پیسی کار لے گا